دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو دلی کیپٹلز کے جیت کے بعد سریس ایئر نے کھولی اپنی زبان کہا اس کھلاری کی وجہ سے جیتے ہم ہیلو دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دلی کیپٹلز کی شاندار جیت کے بعد دلی کے کپتان سریس ایئر نے اپنی زبان آخر کر کھول دی ہے اور بتایا ہے کہ کون سے کھلاری کی وجہ سے ہمیں جیت ملی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی دلی کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا دوسرا مقابلہ کنگز ایلیون پنجاب اور ڈلی کیپیٹلز کے بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو اس مقابلے میں کنگز ایلیون پنجاب کے کپتان کیل لاخل نے ٹوز زیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اترے دلی کیپیٹلز ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہے دوستو دلی کیپیٹلز کے سلامی بلے باز شکر دون اور پتوی شاو نے خراب شروعات دلائی دوستو دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے چھ اہر کی پاور پلے میں تین ویکیٹ کے نقصان پر تیس رن بنائے اس کے بعد دوستو دلی کیپیٹلز کے پاری کو ریشہ پنت اور سریس ایئر نے سنبھالا دوستو ویکیٹ کیپر بلے باز ریشہ پنت نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے انتیس گیندوں میں اکتیس رنوں کی مہتوپورن پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو دلی کے کپتان سریس ایئر نے دلی کے لیے مہتوپورن پاری کھیلی دوستو سریس ایئر نے بتیس گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے انچالیس رن بنائے اور پاویلین لوڑ گئے دوستو اس کے بعد دلی کیپٹلز کی پاری لڑکڑا گئی لیکن پھر سے مارکس ٹوینیس نے خطرناک طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا دوستو مارکس ٹوینیس نے مہتوپورن 20 گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے 53 رن بنائے اور دلی کی ٹیم کو ایک بہترین سکور تک پہنچا دیا دوستو اس طرح سے دلی کیپٹلز کی ٹیم نے 20 اوہر کے کھیل میں آنٹ ویکیٹ کے نقصان پر 157 رن بنائے دوستو 158 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اتری کنگز 11 پنجاب ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی دوستو کنگز 11 پنجاب ٹیم کے سلامی بلے بازوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا دوستو کپتان کے اللہ علماتر 21 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو کنگز 11 پنجاب کے ٹیم نے چھے اوہر کے پاور پلے میں تین ویکیٹ کے نقصان پر 35 رن بنائے دوستو اس کے بعد پنجاب کی پاری پوری طرح سے لڑکاڑا گئی لیکن دوستو مہینک اگروال نے پنجاب کے پاری کو سنبھالا دوستو مہینک اگروال نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے پنجاب کے ٹیم کو لکش تک پہنچانے میں بہت زیادہ آسانی کر دی دوستو مہینک اگروال نے اپنے بلے سے 60 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 19 رن کی بہترین پاری کھیل کر پویلین لوڑ گئے دوستو آخری 6 گیندوں میں 13 رنوں کی ضرورتی لیکن دوستو بیسی اوہر کی پانچوی گیند پر مہینک اگروال آؤٹ ہو گئے جی ہاں دوستو اوہر کی آخری گیند پر ایک رن نکالنا تھا لیکن دلی کے جارڈن نے اپنا وکیٹ گواں دیا اور اس طرح سے یہاں مقابلہ ٹائی ہو گیا دوستو سوپر اوہر میں کنگز ایلون پنجاب کی طرف سے کیل لاخل اور مہینک اگروال اوپننگ کرنے کے لیے آئے دوستو پہلی گیند پر کیل لاخل نے دو رن بنائے دوسری گیند پر کیل لاخل آؤٹ ہو گئے اور تیسری گیند پر نکولاس پورن بھی آؤٹ ہو گئے اب دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم کو جیت کے لیے تین گیندوں میں تین رنوں کی ضرور تھی دوستو رشاپانت اور سرے سیر بلے بازی کرنے اترے رشاپانت نے پہلی گیند پر کوئی بھی رن نہیں لیا دوستو دوسری گیند پر محمد شمی نے وائٹ گیند ڈال دی جس کی وجہ سے اب دلی کو صرف دو رنوں کی ضرور تھی دوستو رشاپانت نے تیسری گیند پر دو رن نکال دیے اور اس طرح سے سوپر اوہر میں دلی کے ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا اور پوائنس ٹیبل میں دو انک بھی پرابت کر لیے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں دلی کیپٹلز کی شاندار جیت کے بعد سریر سیر نے اپنی زبان کھول دی ہے اور کہا ہے کہ کون سے کھلاری کی وجہ سے جیتے ہیں تو چلیے پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سریر سیر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آج کے اس مقابلے میں دلی کیپٹلز کے ٹیم نے بہت ہی اور خوبصورت طریقے سے جیت حاصل کر لی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سوپر اوہر تک اس مقابلے کو جائے گا ہم ایک بار تو سمجھ گئے تھی کہ ہم یہ مقابلہ ہار چکے ہیں جب مینک گروال توفانی پر لے بازی کر رہے تھے لیکن ہمارے گین پازوں نے واقعی بہت ہی بہترین پدشن کرتے ہوئے گیم کو پھر سے اندر لا ڈالا ایسے میں یہاں پر کگی سو رابادہ بھی بہترین طریقے سے گین بازی کر پائے ایسے میں آشوین نے بھی بہترین وکیٹ حاصل کیے اور مارکس ٹوینیس نے بھی اچھا پدشن کیا ہے لیکن دوستو یہاں پر آگے بھی یہاں پر سریس ایر نے کہا کہ خاص طور پر دلی کے دونوں بلے باز مطلب کہ رشب پنت اور سٹوینیس نے بہت ہی بہترین پدشن کرتے ہوئے سکور کو آگے بڑھایا ہے دوستو یہاں پر انہوں نے آگے کہا کہ رشب پنت نے اکتیس رن کی شاندار پاری کھیلی تو وہیں پر مارکس ٹوینیس نے ایک کیویس گیندوں میں ترے پن رن بنا ڈالے ہیں جو کہ مارکس ٹوینیس کی پاری تھی جو کہ ہمیں بہت زیادہ بھروسے مند تھی اور ہمیں اس سے بہت زیادہ مونوبل ملا بھروسہ ملا اور ہمیں اس گیم میں آنے کے لیے اور بھی زیادہ پربل ہو گئے ایسے میں دوستو یہاں پر ان کھلاریوں کے بارے میں بولتے ہوئے یہاں پر سری سیئر نے بہت ہی بڑا اور دل چھولینے والا بیان دیا ہے وہ رشب پنت اور سٹوینیس کے بہت ہی زیادہ دل کھول کر تعریف کی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کھلاری کی وجہ سے دلی کیپٹلز کو جیت ملی ہے رشب پنت کی وجہ سے ملی ہے یا پھر مارکس ٹوینیس کی وجہ سے ملی ہے اس کا جواب خمی کمیٹ بوس میں ضرور دے اور پانی کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی